ہلو فرائنس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل تو آپ سبھی کو پتا ہوگا کہ ایمز نورسٹ کا جو پیپر لیک ہو چکا تھا تو اس پر ایک بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے پیپر لیک پر تو ہم آپ سبھی کو پڑھ کر سناتے ہیں لیکن سب سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دو اس چینل پر ہم نورسٹ کے رگارڈنگ جو بھی لیٹس اپ ڈیٹس آئیں گے ہم آپ سبھی کو سب سے پہلے بتائیں گے اور ریزلٹ کی بھی اس میں بات کی ہوئی ہے تو ہم آپ کو ریزلٹ کے رگارڈنگ بھی اسی نیوز میں بتائیں گے تو آپ سبھی میرے ساتھ بنے رہی ہے اور پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تو کیا لیٹس اپ ڈیٹس آ رہی ہیں پیپر لیک پر ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں سکرین میرر سے دوسرے کمرے میں سوال دیکھ رہا تھا رو پی ایمز نرسنگ آفیسر پیپر لیک میں بڑا کھلاسہ تو بھائی کیسے اس نے سکرین میرر سے دوسرے کمرے میں وہ سوال دیکھ رہا تھا جو رو پی ہے تو ہم آپ کو ساری کی ساری جانکاری دیں گے کیسے اس نے سکرین میرر بنایا ٹھیک ہے تو کیسے اس نے ایسے دوسرے کمرے میں سوال دیکھے تو ہم آپ کو ساری کی ساری جانکاری دیں گے تو چلتے ہیں پہلی سلائیڈ پر تو دلی ایمز کی اور سے دیش بھر کے الگ الگ ایمز میں تین ہزار نرسنگ ادھکاریوں کی پدوں کی بھرتی پرکشا پر کتھت پیپر لیک معاملے میں جانچ ٹیم کو مہتپورن سراغ ہاتھ لگا ہے تو بھائی ایک مہتپورن سراغ ہاتھ لگا ہے کیا سراغ ہاتھ لگا ہے تو ایمز کے سوتروں کے مطابق پنجاب کے محالی میں ایک پرکشا کے اندر پر یاگڑ بڑی ہوئی تھی تو یہاں آپ یہاں پر دیکھ رہے ہو پنجاب کے محالی کل جو نیوز میں بتا رہے تھے بھائی راجستان میں کہیں پر ہوئی ہے اور آج یہ بتا رہے ہیں پنجاب کے محالی میں بھی ایک پرکشا کے اندر پر یاگڑ بڑی ہوئی ہے تو پنجاب میں کیسے ہوئی ہے ہم آپ کو پڑھ کر دکھا دیتے ہیں تو جانچ میں کمپیوٹر اور پرکشارتھی کی پہچان ہو گئی ہے تو جو پنجاب کے محالی میں پرکشا کے اندر میں ہوئی تھی تو وہاں پر اس کی جو کینڈیڈٹ ہے اس کی پہچان ہو گئی ہے پرکشا کے اندر میں کمپیوٹر سے تار جوڑ کر اسے نزدیک کے دوسرے کمرے میں سسٹم سے جوڑا گیا تو وہاں پر یہ آگے یہ بتا رہے ہیں کہ جو وہاں پر ایک جو کینڈیڈٹ کا کمپیوٹر ہوتا ہے آپ سبھی کو پتا ہوگا ہم سبھی کمپیوٹر پر ہی پیپر دیتے ہیں تو وہاں پر جو کینڈیڈٹ کا کمپیوٹر ہوتا ہے تو اس سے انہوں نے ایک تار جوڑی تو اس سے انہوں نے ایک تار جوڑی اور دوسرے کمرے میں یہاں پر لکھا ہوا ہے نزدیک کے دوسرے کمرے میں سسٹم سے جوڑا گیا تو دوسرے کمرے میں انہوں نے ایک دوسرا ان کا کچھ سسٹم ہوگا کمپیوٹر سسٹم ہوگا تو اس سے انہوں نے تار جوڑی اور وہاں پر اس سے کیا ہوا اس سے دوسرے کمپیوٹر میں میرر سکرین بنائی گئے تو وہ آپ کو ہم نے بتایا تھا میرر سکرین کیسے بنی تو انہوں نے جو ایک کمپیٹر سے دوسرے سسٹم کمپیٹر میں تار جوڑی ہے اور اس سے جو سکرین بنی ہے مرر سکرین بنی ہے تو دوسرے کمرے میں بیٹھا انہی ویکتی دوسری سکرین پر پرکشا کے سوال دیکھ رہا تھا تو جب انہوں نے مرر سکرین بنا دی اور پھر جو دوسرے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا جو ویکتی وہ اس کی سکرین ایسے دیکھ رہا ہے مرر سکرین بنا کر جو اس کی سکرین پر شو ہو رہا ہے اور دوسری کمرے میں بیٹھا جو بیکتیا سیم سکرین پر ان کی دونوں پر سیم ہی جو کوشن شو ہو رہے تھے جو وہاں سے وہ حل کر رہا تھا اور دوسری سکرین پر بھی سیم ہی وہاں پر جو سال ہو رہے تھے کچھ کینڈیڈیٹس بول رہے تھے کہ ہمارے وہاں پر کینڈیڈیٹس کے اپنے آپ ہی جو کمپیوٹر چل رہے تھے تو مجھے لگتا ہے یہ ہوا ہوگا کہ جو میرر سکرین بنی ہے تو ایسے انہوں نے تار جوڑی تھی اور اس تار جوڑ کر ہی انہوں نے یہ آگے جو میرر سکرین بنائی اور دوسری کمرے میں جو بیٹھا ہوگا اس نے چاہے تو جا پھر گوگل پر سرچ کر لیے ہوگے کوشن یا پھر اس نے کسی کا نمبر ہوگا اس کے پاس کسی ایکسپرٹ کا تو اس سے اس نے کنٹیکٹ کیا ہوگا تو ایسے اس نے وہ کوشن سال ہو کیوں گے جو وہاں پر کینڈیڈیٹ بیٹھا ہوا تھا جو مین کمپیوٹر پر تو اس کے جو سکرین ہے کمپیوٹر پر تو اس پر اپنے آپ ہی سال ہو رہے ہوں گے تو یہ میرر سکرین ایسے بنتی ہے کہ تار جوڑی تھی انہوں نے دو سسٹم میں اور پھر انہوں نے میرر سکرین بنائی اور پھر انہوں نے ایسے کوشنز کو سال ہو کیا تو یہ اب کی ایک بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے پنجاب کے محالی میں یہ یہ جو گڑ بڑی ہوئی ہے جو ہم نے بتایا ہے آپ کو میرر سکرین جو شیئر کی گئی تھی تو یہ پنجاب کے محالی میں ایک پریکشا کے اندر میں یہ گڑ بڑی ہوئی ہے تو انہوں نے جانچ میں جو کمپیوٹر بھی ان کو پر لگ گیا ہے کہاں پر یہ ہوئی ہے اور جو پریکشا تھی جو کینڈیڈیٹ یہ کر رہا تھا وہاں پر بیٹھا تو اس کے بھی پہچان ہو گئی ہے تو محالی میں تو انہوں کو پہچان مل گئی ہے اور آگے کیا اپ ڈیٹ آ ہے اس طرح کی آنلائن پریکشا کروانے والے ایک وشہ شگ نے بتایا ہے کہ ایسے معاملوں میں سکرین دوسرے کمپیوٹر پر دیکھ جاتی ہے تو انہوں نے جیسے کہ میں نے بتایا کہ وہ کمپیوٹر سکرین کو جو میرر سکرین انہوں نے بنائی تھی تو ایسے معاملوں میں وہ میرر سکرین دوسرے کمپیوٹر پر بھی سیم ہی دیکھ جاتی ہے بھی ان کو سیم سیم شو ہوگا تو ایسے انہوں نے کر لیا تھا سوال حل کرنے کے لیے پریکشا والے کمپیوٹر کے آ دیکھئے تو وہاں پر انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ یو ایس بی پورٹ میں ڈیوائیس لگا کر ماؤس کا استعمال بھی دوسرے کمرے سے کر رہا تھا تو انہوں نے کیسے وہاں پر کیا جو ماؤس ہوتا ہے جسے ہم وہاں پر کوشن کو کلک کرتے ہیں تو اس میں انہوں نے یو ایس بی پورٹ لگا دیتے ہیں بھی دونوں میں سیم لگا دیتے ہیں جہاں پر جو دوسرے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا ایک آدمی تھی ہے دوسرے روم میں بیٹھا ہوا تھا تو اس میں بھی وہ یو ایس بی پورٹ لگا ہوا تھا اور جو دوسرے جو مین سکرین پر جو کینڈیٹ بیٹھا ہوا تھا تو اس میں بھی یو ایس بی پورٹ لگا ہوا تھا تو دونوں میں جو یو ایس بی پورٹ لگا ہوا تھا تو جو یہاں سے وہ سالو کر رہا ہے ٹھیک ہے جو دوسرے کمرے میں جو وقتی بیٹھا ہوا ہے وہ جیسے ہی کوشن اپنے سال조 کر رہا ہے تو جو مین کینڈیڈیٹ ہے تو اس کے بھی کوشن سال ہو جارہے ہیں کس سے سالو ہو جارہے ہیں اس نے جو USB پورٹ کنیکٹ کیا تھا دونوں کمپیٹر پر تو وہ ماؤس سے کنیکٹ ہوتا ہے اور اس ماؤس سے کنیکٹ ہو کر جو بھی وہ وہاں پر جیسے اپنا وہ دوسری کمرے میں بیٹھا ہوا جو وقتی ہے وہ وہ اپنا ماؤس ہلائے گا اور دوسری کمرے میں جو مین کینڈیڈیٹ ہے تو اس کا بھی ماؤس ویسے ہی وہ ہلے گا ٹھیک ہے تو ایسے ہی وہ سیم یو ایس بی پورٹ کا انہوں نے استعمال کیا جس سے لگا کر انہوں نے ویکتی نے دوسری کمپیورٹر کمرے میں کر سکتا ہے تو سیم ہی انہوں نے جو یو ایس بی پورٹ کا استعمال کر کر انہوں نے ایسے میرر سکرین کی مدد سے اپنے جو کوشن ہے وہ سالو کیے اور آگے کیا لکھا ہوا ہے ایمز کے سوتروں کے مطابق ابھی ایک ہی پرکشا کے اندر میں یہ گڑبڑی پتہ چل رہا ہے لیکن دیش بھر کے بینا پرکشا کے اندر کی جان چل رہا ہے تو ابھی تک تو انہوں نے بتایا کہ ایک ہی صرف اور صرف ایک پرکشا کے اندر میں یہ گڑبڑی چل رہی ہے اور باقی جو پرکشا کے اندر ہیں ان کی جانکاری چل رہی ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیسے یو ایس بی پورٹ کو انہوں نے لگایا دو کمپیورٹر پر اور پھر انہوں نے جو سیم تھے میرر سکرین کی مدد سے انہوں نے جو کوشن ہے وہ سالو کیے اور آگے کیا لکھا ہوا ہے ایمز پیپر لیک نہیں مان رہا ایمز تو پیپر لیک جو ہے وہ ایمز کی طرف سے نہیں مانا جارہا ہے بھی پیپر لیک نہیں ہوا ہے ایک آدھا کینڈیڈیٹ وہ بول رہا ہے کہ ایک آدھا کینڈیڈیٹ ہوگا جس نے یہ کیا ہے اور ہم نے اس کو پکٹ لیا ہے لیکن پیپر لیک وہاں پر نہیں ہوا تھا لیکن آگے کیا لکھا ہے سوٹروں کے مطابق سنستان اسے ایک کیندر پر ہوئی گڑ بڑی مان رہا ہے جبکہ شاتروں کا کہنا ہے کہ پرکشا ختم ہونے سے پہلے پیپر باہر آنا پیپر لیک نہیں تو کیا تو جو شاتر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پرکشا اگر ختم نہیں ہوئی اس سے پہلے پیپر لیک ہو چکا ہے تو پھر پیپر جو لیک ہی ہوا ہے جو پہلے اگر باہر آ گیا اور ایمز پرشاشن کی ایک رششت ادھکاری کے انسار معاملے کی جانچ چل رہی ہے لیکن اس سے پیپر لیک نہیں مان رہے تو وہ پیپر لیک ابھی نہیں مان رہے ایمز والے بھی پیپر لیک ہوا ہے ایک آدھا بیوکتی نے کیا ہے اس کو ہم نے پکڑ لیا ہے یہ کہہ رہے ہیں وہ اور ہم تیہ سمیں پر پرکشا کے نتیجے گھوشت کریں گی تو یہاں پر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہم تیہ سمیں پر پرکشا کے نتیجے گھوشت کریں گے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو پیپر لیک ہوا ہے اس کا ریزلٹ آئے گا ریزلٹ آ کر رہے گا اور جو انہوں نے ایک ریزلٹ کی دیٹ انہوں نے وہاں پر فکس کی ہوئے ہے تو اسی دیٹ کو آئے گا تو ڈیٹ کے بارے میں کافی جارا کینڈیڈیٹس پوچھ رہے تو بھائی وہ ایٹین جون کے آس پاس نزدیک ہی آ جائے گا پہلے بھی آ سکتا ہے بعد میں بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو ایٹین جون کے آس پاس ہی آئے گا ریزلٹ اور آگے کیا لکھا ہوا ہے اس معاملے میں ایمز پرشاشن کے علاوہ سی بی آئی بھی جانچ کر رہی ہے تو بھائی سی بی آئی بھی آپ کو بتایا تھا جانچ کر رہی ہے اور ایک لاکھ دس ہزار آویدن آئے تھے تو بھائی ایک لاکھ دس ہزار جو کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے پیپر دیا تھا یہ ایمز نورسٹ کا اور آگے دیکھ لیتے ہیں تین جون کو ہوئی پرشاشن میں ایک لاکھ دس ہزار کے لیے اور یہ تو ہم کو پتی ہے یہاں پر بیس سو والوں کا سکرین شاٹ انہوں نے بتایا ہوا ہے شاتروں کے روپی لگایا ہوا ہے اور جب موبائل اندر لے جانے کی تو سیم یہاں جو پشلی نیوز تھی اور آگے دیکھ لیتے ہیں آگے کچھ نیو تھا تو یہاں پر وشششک کا سجھاو تو ایکسپرٹ نے کیا سجھاو دیا ہے کہ کیسے ہم نے پیپر وہاں پر لینا چاہیے ایک ایکسپرٹ نے بتایا ہے ہمیں بھائی ایسے تم پیپر لوگے تو پیپر لیک نہیں ہوگا بہت کم چانسز ہوتے ہیں پیپر لیک کے تو ایک جو ایکسپرٹ ہے انہوں نے سجھاو کیا دیا ہم آپ کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں آن لائن پرکشاں میں پیپر لیک کے معاملے سامنے آنے کے بعد وشششگیوں نے چنتا جتائی ہے اسی طرح کی آن لائن پرکشاں کروانے والی کمپنی کرمچاری کا کہنا ہے کہ پیپر ہائیبریڈ موڈ میں ہونا چاہیے سوال کی پرکشاں کے اندر آن لائن موڈ کمپیوٹر پر دیکھیں لیکن جواب وامار شیٹ پر لینا چاہیے ایسے گر بڑی نہیں کچھ کنشنکہ نہیں ہوگی تو اس میں یہ بتایا ہوا ہے جو ایکسپرٹ تھا انس نے یہ سجھاو دیا ہے جو ہم پرکشاں دیتے ہیں تو وہ جو کوششن ہیں وہ تو وہاں پر ہی ہونے چاہیے جو کمپیوٹر سکرین پر شو ہونے چاہیے لیکن جو ہم اس کے آنسر جو سالو کرتے ہیں جو آنسر سالو کرتے ہیں وہ ہم ویسے تو وہاں پر ہی وہ ٹک کر کر سولو کرتے ہیں لیکن جو ایکسپورٹ نے کہا ہے جو آنسر جو ہم سولو کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں OMR sheet OMR means کہ جو آپ کو پتا ہوگا جس نے دیں گے دیئے ہوں گے پیپرز تو بھائی OMR sheet ایک ہوتی ہے وہاں پر ایسا دکھا ہوتا ہے 1, 2, 3 اور ساتھ میں انہوں نے box دیئے ہوتے ہیں 1, 2, 3, 4 options کے تو انہوں نے الگ سے ایک پیپر رکھا ہوا ہے کہ وہاں پر OMR sheet بانٹی جائے اور اس OMR sheet پر سبھی جو candidates ہیں اپنا جو وہاں پر آنسر دیں گے تو اسی پر وہ سولو کر کر دیں اور بعد میں وہ جو OMR sheet ہے وہ collect کی جائے اور پھر OMR sheet سے جو result آگے گھوشت کیا جائے تو اس نے کہا ہے کہ جو اگر ہم OMR sheet پر جگر پیپر لیتے ہیں سولو کرتے ہیں تو chances بہت کم ہوتے ہیں جو پیپر لے کے تو اس نے یہ بتایا ہوا ہے ایکسپورٹ نے بھی آگے سے ہمیں ایسے لینا چاہیے پیپر تو دیکھتے ہیں آگے کیا update آتی ہے تو بھائی آگے update جو بھی آئے تو ہم آپ سبھی کو سب سے پہلے پہنچا دیں گے سو پلیز اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں گیا چینل کو سبسکرائب کر دو ویڈیو کو لائک کر دو اس ویڈیو کو شیئر کر دو یہاں پر آپ کو cut off کے related ویڈیو شو ہو رہی ہوگی اس کو click کرو اپنی category اپنی cut off دیکھ لو اور یہاں پر آپ کو میری چینل کا لوگو شو ہو رہا ہوگا اس کو click کرو اور میری چینل کو سبسکرائب کر دو اور بھی جو latest updates آئیں گے ہم آپ کو سب سے پہلے پہنچا دیں گے سو تھینکیو فور واشنگ دیس ویڈیو پلیز سبسکرائب میری youtube چینل فور لیٹیس اپدیت